اور وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی مشکلات میں ایک اور اضافہ معاون خصوصی کے خلاف توہین عدالت کی ایک اور درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی پہلے تولو پھر بولو اس قول پر عمل نہ کرنا فردوس عاشق آوان کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا وزیر اعظم کی معاون کے خلاف توہین عدالت کے دائر ایک اور درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں موقف اقتیار کیا گیا کہ عدالت نے موٹروے ایم لائن پر ایکسل لوٹ پر عمل درامت محتل کرنے کی حکومتی فیصلے کے خلاف حکم میں امتنائی جاری کیا جبکہ فردوس عاشق آوان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا وزیر آزم نے موٹروے پر ایکسل لوٹ پر عمل درامت روک دیا معامل خصوصی کا یہ بیان عدالت حکم کی خلاف ورزی ہے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی توہین عدالت کیس کا فیصلہ محفوظ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ پچیس نومبر کو سنائیں گے